اے رسول امین خاتم المرسلی اے رسول امین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا قیدہ بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ یا صاف سے خود سجا آیا تجھے جملہ یا صاف سے خود سجا آیا آیا تجھے اے 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 عبد کے حسین اے 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 حسین ذرا چونکہ من لگ گیا تبیت لگی میں شیر دوبارہ سناتا ہوں چونکہ ادران بھائی بھی آگئے محمد اکرام سب بھی آگئے ہاں دست قدرت نے ایسا دست قدرت نے ایسا بنایا کریں دست قدرت نے ایسا بنایا دست قدرت تکنے ایسا بنایا دست قدرت نے ایسا بنایا آیا تجھے کیا شان ہے میرے آقا کریم کی سبحان اللہ کبھی تو پڑھتے پڑھتے خود بھی جی چاہتا ہے کہ انسان سبحان اللہ کہے کہ کیا میرے آقا کریم کی شان ہے ہاں تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوے اکھ کے چند شرماوے بجلی ڈردی چمک نمارے جے مکتو نکاب اٹھاوے جے او جاوے سیر کرننو سارا گلشن سیس نواوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدر نظر نا آوے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے اکرم الہی صاحب نے تو آج ہمارے تار ہی چھیڑ دی یہ فرمائش کر کے تو فرمائشیں تو روز ہوتی ہیں اور جو فرمائشیں دوست کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے کوئی نت نے یا کلام سامنے آتا ہے پڑھنے سنانے کے لیے تو یہ جیدھیں فرمائش کی ہے اکرم بھائی نے تو یہ کیسا ایک کمال کا کلام یہ شیر دوبارہ سیدھ رہا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بڑا کے کلم توڑ دیتا دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے میرے پیارے میرے بیٹوں کی طرح حسن زیا زیا صاحب حافظ اجاز چشتی صاحب کے بڑے بھائی جان وہ میں ان کو اپنا بھی بڑا بھائی کہتا ہوں تو زیا بھائی کے بیٹے میرے ساتھ شامل ہوئے بہت شکریہ غلام حیدر فریدی صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی غلام حشر میں جی غلام حشر میں جب سید الورہ آکے چلے جی ضرور میں اس کے دو شیر ضرور سناؤں گا تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس وقت ارمغان نات کی جس میراج پہ ہیں یا نات کے جس زوق شوق کی میراج پہ ہیں آپ اس پروگرام کو اسی وقت شیر ضرور کریں تاکہ دوسرے حباب ابھی آپ نے شیر کیا تو کتنے حباب جو ہیں وہ شامل ہوئے تو یہ دیکھیں رونکیں لگ گئیں محفل ارمغان نات میں ندیم عباد صاحب میں بسم اللہ کروں جناب بورے والا کی سرزمین سے آپ کی نظر ہے شیر جناب صدر ملک محمد ریاض صاحب بہت شکریہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے لوگ ہماری محفل میں آگئے میں صدر ملک ریاض صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں چلیں اگر آپ سے وہاں سیالکورٹ میں ملاقات دیر بعد ہوتی ہے لیکن آپ یہاں تو آپ سے روزانہ ہو جاتی ہے بہت شکریہ شیر سنیے صدر صاحب آپ کی نظر ہے دست قدرت نے ایسا بنایا ایسا بنایا تجھے جملائیوں ساف سے خود سجایا تجھے میاں محمد بخش صاحب کیا لکھتے ہیں صدر ملک ریاض صاحب زیرہ زبرہ شدہ مدہ مدہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچھ آیا آمالوں کا خبر نا نا کائی پرخواسا رمضان پایا دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے مکچند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نرانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھی ہنمد بریان دست قدرت ایسا بنایا تجھے جملہ یو صاف سے خوشبو ہے دو عالم میں تیری یے گل چیدہ کس مو سے بیان ہوں تیرے یو صاف حمیدہ تجھے تجھے کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ یو صاف سے خود سجا سجا آیا تجھے اے ازل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے 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 رسول امین بہت شکریہ بہت نوازش آپ کے پیار کا آپ کے کومنٹس کا جناب صدر ملک ریا صاحب نے ہمیں پھول پیش کیا اس سے بڑا دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے تحفہ اور خاص طور پہ پروگرام ارمغان نات میں آپ تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ساغر علی بھائی میرے ساتھ ہیں میرے کزن ہیں میرے بھائی ہیں آپ سبحان اللہ علی صابری صاحب جی بھائی بہت شکریہ محمد اکرام علی صاحب آپ کی آج کی فرمائش نے تو ہماری روح لگا دی چکہ بڑی مدد کے بعد یہ کسی نے فرمائش کی ہے تو میں نے یہ کلام پیش ملک ریاض صاحب سیال کورٹ میں بہت سے لوگ ہیں محافل ناد کے حوالے سے جن کا نام سنا جانا جاتا ہے لیکن ایک نام ہے جناب صدر ملک ریاض صاحب ان کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے کہ سیال کورٹ میں حضور کی محافل ناد کے حوالے سے جو کردار جناب صدر ملک ریاض صاحب کا ہے وہ ایک دیدنی ہے تو حامد علی سرور کنجا ہی کنجا سے ہمارے دوست شامل ہوئے ہم ان کو خوش حامدید کہتے ہیں تو اب مشتاق احمد خان سعیدی جی مشتاق احمد خان سعیدی صاحب بہت شکریہ تو جن کے نام میں نہیں لے سکا ابھی جو نئے دوست ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو کلام سنتے ہیں تو آپ جی چاہتا ہے کہ حضور کی ناد پڑے تو انسان اسے کچھ نچھاور کرے اسے کچھ پیش کرے تو میں آپ سے وصول کیا کروں گا آپ کی داد خراج تحسین آپ ماشاء میرے پروگرام کو شیئر ضرور کریں اپنی آئی ڈی سے اپنے پیجز سے ضرور شیئر کریں محمد اکرام صاحب کی فرمایش ہے کہ میں بے وقت و بے مایہ ہوں تیری محفل میں چلا آیا تو اس کے میں دو شیئر سناتا ہوں میرے بھائی ہیں بڑے چکے میر پور سے محمد اکرام صاحب تو میں اس کے دو شیئر پیش کروں گا پھر میں باقی دوستوں کی فرمایش کی طرف آتا ہوں بکتو بے مایہ ہوں تیری محفل میں چلا آیا آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں یہ کلام پڑا ہوا ہے میرے بھائی جنابے سید زبیب شاہ صاحب کا تو یہ فرمایش ہو گئی تو اکرام بھائی کیوں نہ وہ میرے مجھے اس لیے ان سے محبت اور پیار ہے جو نات کا اصل رنگ ہے انہوں نے الحمدللہ اس کی پاسداری کی اور چونکہ اس دور میں گنے چنے لوگ ہیں اللہ پاک نے مجھ نکمے کو بھی یہ سعادت بخشی جو جو نات اکرام الہی صاحب اس میں تھوڑا سا اپنا جو چونکہ ہر گلے را رنگو بھوئے دیگرست میں ویسے تو نہیں کہہ سکتا مجھ سے تو سب اچھا کہتے ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو شکرگڑی بھی تھوڑا سا نظر آئے میں کے بے وقتوں بے ماں آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں آجوں میں تیرا دہلیز نشی اس میں تھوڑا سا نیا رنگ آپ کو سننے میں ملے گا اور آپ دعا دیجئے گا آجوں میں تیرا آجوں میں تیرا آجوں میں تیرا دہلیز نشی آجوں میں تیرا آجوں میں آجوں میں ہونا چاہیے ایک نئی بات ہونی چاہیے آجوں میں تیرا دہلیز نشی آجوں میں 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 مشکلیں جو ہیں یہ مشکل نہیں رہتی جب مشکل کشاہ ساتھ ہو تو شیر سنیے گا ندیم کھوکر صاحب ابی بھٹی صاحب ندیم عباد صاحب فیصل نواز جتنے اب آپ نئے شامل ہوئے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ارز کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ مزہ تو لے رہے ہیں لیکن اس مزے مزے میں اسے شیر ضرور کریں تو سنیے آمد ندیم قاسمی صاحب تیرا پیکل ہے اللہ اکبر شیر بھی کیسا آیا ہے اور اس شیر کے ساتھ میرے ساتھ سامنے شائر بھی ایسا آیا ہے جس کا جواب مثال نہیں ملتی محمود الحسن عابد صاحب نقیب محفل خوبصورت نقیب محفل خوبصورت اپنی طرز کے منفرت شائر تو میرے پروگرام میں شامل ہوئے میرے بڑے بھائی بھی ہیں تو شیر سنیے محمود صاحب محمود صاحب آپ لائنو تیرا پیکل ہے یا رسول اللہ تیرا پیکل ہے کہ ایک ہالائے نور تیرا پیکل ہے تیرا پیکل ہے کہ ایک ہالائے نور جالیوں سے تجھے دیکھا یا ہوں اور یہ کئی خامی ایمہ ہی نہ ہو یہ کئی خامی ایمہ ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں 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 آج واقعی فرمائش کرنے والے کچھ دوست فرمائش ایسی کر دیتے ہیں کہ میں فیلم روحانیت ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ میرے اور آپ کے آقا کریم کی رحمت جو ہے توجہ ہمارے شامل حال ہے تو جب ہمارا یقین ہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو یہ یقین ہے کہ آج بھی اس وقت بھی آقا کریم ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری دعاوں کو مستجاب فرماتے ہوں گے کیا خبر کوئی ایک مصرہ کوئی ایک لفظ سرکار مدینہ قبول فرمالیں اور ہم گناہگاروں کی بات بن جائے حسان سندو صاحب اور ظہور احمد زوق صاحب اور اس کے علاوہ آہ کافی دوست نئے تشریف لائے آپ آہ اس خوبصورت پروگرام مرموغانینات کو جو آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے کہ آپ روزانہ دس بجے اس پروگرام میں اس محفل میں شامل ہوتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں کہ کب آپ کا خادم اجاز حسین شکرگری آپ کے سامنے لائیو آئے تو آپ کو یہ محبت بڑی بھری فرمائش کریں اور میں کوشش کر سکوں کہ اس فرمائش کو پورا کر سکوں آپ کے سامنے تو آپ کی دعا لے سکوں علی بھائی کیونکہ بہت سی فرمائشیں جو ہیں اس کی ایک لمبی لگی ہوئی ہے لائن تو میں اب میرے دوست فراز خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب کا کلام جو ہے وہ ضرور سنائیں ہمارا یہ تھوڑا سا مسئلہ آرہا ہے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑا سا مسئلہ آ گیا ہے ہمارے کیمرے کا تو آبابِ گرامی تو میں یہیں سے فرمائش پیش کرتا ہوں میاں محمد بخش رحمت اللہ حضور عارفِ کھڑی رومی کشمی حضور کا کلام جس کے چند اشارہ آپ کی سما تو پی نظر کرتا ہوں چونکہ ماں ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے اللہ پاک نے فرمایا دعا آئی قرآن پاک میں دعا کرو کہ اے رب ہم پر رحم فرما جیسے ہمارے والدین نے ہم پر رحم کیا اور ان کے والدین کے لیے بھی رب کا لفظ جو ہے پالنے والے استعمال ہوا تو یہ ماں باپ کی محبت اللہ پاک ہم سب کو دے ماں ایک استی ایسی ہے جو بے لوس محبت اور بے لوس پیار کرتی ہے تو چاندہ شعار عارفِ کھڑی میاں محمد بخش رامت اللہ آہ 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 سیان آل میں کے ڈڑ گئیا آہ 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 ماں ہندی تے اور چڑھا دے تے پیوں تو مگ دی سنگ آہ ماں ہم دی تے اور چڑا دے تے پیوتوں مگ دی سنگاں آہ کملی والے نے اے فرمایا یارو کر لو خدمت مادی جن نے کعبہ تک نہ ہو وے او تک لے سورت ماں دی پائی پائیاں دے بیلی ہوں دے تے پائی پائیاں دیاں باماں باپ سیراں دے تاج محمد تے ماماں ٹھانڈیاں چااماں آآآآآآآ